اہلِ جنت جو ہے نا کچھ لوگوں کے بارے میں پوچھیں گے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ کہہ گے میں بتاتا ہوں وہ کدھر ہے تو ایک ونڈو would be opened such that the people of جنت would be able to see the people of جہنم اور پھر وہ ان سے پوچھیں گے کہ what has brought you to this place ان کا پہلا جواب کیا ہے we were not from amongst those who used to pray پہلا جواب ہے ان کا کہ ہم لوگ جو سہنا مسلین میں سے نہیں تھے نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے اور آگے وہ کہتے ہیں کہ ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے so we didn't pray neither did we give any charity اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ انہوں نے نہ تصدیق کی نہ انہوں نے ایمان لے کے آئے اور نہ انہوں نے نماز پڑھی اور نماز کے بعد نہ ہی انہوں نے charity دی اور آگے نیک کام کیا تو نماز جو ہے بہت اہم چیز ہے ہمارے ایزگیز اتنے زیادہ مسلمان ہیں احمد، علی، عثمان، عمر، محمد یہ نام ہیں ان کے نماز نہیں پڑھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الَحْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ أَسْصَلَىٰهِ وَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ قَفَرَ کہ the difference between us and them یعنی the believers and non believers is الصلاة is نماز and whoever leaves it فَقَدْ قَفَر then اس نے کفر کیا جگہ جگہ قرآن میں بھی آپ دیکھیں گے نماز کی بڑی اہمیت ہے اور ہمارے ہاں کتنے کوئی لوگ ہیں بہت لوگ ہیں مسلمان ہیں الحمدللہ لیکن نماز نہیں پڑھتے ہو سکتا ہے ہماری آنکھوں میں تو مسلمان ہوں لیکن اللہ تعالیٰ ان کو دوسری صف میں اٹھا لے اور وہ پوچھیں اللہ تعالیٰ ہم تو مسلمان تھے تو اللہ تعالیٰ کہے نماز تو پڑھتے نہیں تھے تمہیں کونسا اسلام ہے بس زبان کا اقرار بس بس یہ اسلام کے تمہارا نام احمد تھا بس یا تم خنزیر کا گوشت نہیں کھاتے تھے اس کے علاوہ کیا تھا دیکھیں اسلام جو ہے ایک بلیسنگ ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی طرح سے لیکن ذمہ داری بھی ہے اور اس ذمہ داری کے ساتھ سب سے اہم ذمہ داری جو ہے وہ نماز ہے موسیقی